دنیا میں بھی زندگی اتارنے کا اس کے پاس صحیح طریقہ ہوگا کیونکہ دین کیا سکھاتا ہے دین سکھاتا ہے چوری نہیں کرنا ڈاکا نہیں ڈالنا زینہ کاری نہیں کرنا بدکاری نہیں کرنا بیمانی نہیں کرنا تو حقیقت میں اس کی جو ایک دیندار جو دینی تعلیم سے آراستہ ہے اس بچے کے جو لائف اسٹائل ہوگی وہ دینی بنیادوں پر مبنی ہوگی اور وہ سماج کے لیے فائدہ مند ہوگا اپنی قوم کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ والدین کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا والدین کے بھی کام آئے گا اس دنیا میں آپ دیکھیں مغربی تہزیب کیا ہے وہ یہ سکھاتی بچوں کو کہ تمہارے جو بڑھے ماں باپ ہیں تمہارے گھر کا شو خراب کر رہے نکال کے باہر old age home میں ڈال دوں ان کو تو یہ جو آج کل کے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو old age home میں لے جاکے ڈال دیتے وہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے گبارہ نہیں جبکہ یہی ماں باپ جب بچے چھوٹے تھے تو بچوں کو اپنے ساتھ لے لے کے گھوم رہے تھے اپنے ساتھ سلانا اپنے ساتھ لے کے چننا آدمی جوب پہ جاتا ہے تو تڑکتا ہے بچوں کو چھوڑ کے جاتا ہے بات میں آتا ہے سب سے بچوں پر ناکہ جاتا ہے اتنا لگاؤ بچوں کو یہ بچے بڑے ہوگے ماں باپ کو نکال کے لیے زبار کر دیں پی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دین کا علم ہے تمام مذہب میں آپ اسلام واحد مذہب ہے جس نے اتنا زیادہ اُبھارا ہے والدین کی خدمت پر اور جس قدر والدین بوڑے ہوگی اس قدر اُبھارا ہے کہ اگر وہ بوڑے گئے تو انہیں اُف تک نہ کھو جیسے جیسے وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اسلام تاقید کرتا ہے بچوں کو کہ ویسے ویسے آپ ان کا حق بڑھتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے کہ ان کا زیادہ آپ خیال لکھو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے بلکہ بدعوہ بھی کر دی گئی مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پچھل رہے ہیں جیبری اسلام آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص کا ستیہ ناس ہو وہ شخص برا ہو سکتا برباد ہو تباہو برباد ہو جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا جنت میں نہیں جا سکا جیبری اسلام نے بدعوہ دی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین یہ ماں باپ کا آپ سوچیں صحیح بخاری کی حدیث سب نہیں سنی ہوگی کہ تین لوگ بارش میں کہیں جا رہے تھے بارش سے بچنے کے لئے گار میں گھوسے اور فس گئے اوپر سے چٹان گری مبند ہو گیا تو ان تینوں نے جو اپنے آمال پیش کیے تھے ان آمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی وہ چٹان کھس کے اس میں سے ایک نتیا کہا تھا کہ میرے بڑھے ماباب تھے میں ان کی خدمت کرتا تھا سب سے پہلے جو عدود آتا تھا بکریوں کا وہ میں سب سے پہلے ماباب کو پلاتا تھا پھر بچوں کو ایک دن ماباب سو گئے ان کو نہیں پلایا اور جگایا بھی نہیں بچے بھی لک رہے رو رہے ہیں لیکن بچوں کو نہیں دیا جب ان کی نیت کھلی تو ان کو سب سے پہلے پلایا پھر بچوں کو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ کام میں نے اگر تیری خاطر کیا ہے تو اس غیر سے ہم کو نکال دے چٹان کس کا دے چٹان کس کی اس واقعے پہ ذرا غور کریں کہ اس آدمی نے اپنے ماباب کے جو خدمت کی کس لے خدمت کی کس لے خدمت کی کہ اللہ خوش ہو جائے یہ دین سکھاتا ہے بچوں کو یعنی مفاد میں نہیں آج کل کچھ بچے اپنے ماباب کے پیچھے لگے رہتے ہیں تو اس کے پیچھے جائدات پروپرٹی لینے کا لالچ ہوتا ہے انشورنس کرا کے رکھ رہیں گے بڑا بڑا کب یہ مر جائے ہم کو مل جائے تو اس طرح سے دنیایی مفاد ہوتے ہیں لیکن یہ جو تین گار والا واقعہ ہے اس میں آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر میں نے تیری رضا کیلئے تیری خوشنودی کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا والدین کی خدمت کی تو چٹان کس کا دے چٹان کس کی تو یہ دین سکھاتا ہے کہ بچے ماباپ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں ان کو ماباپ سے ریٹرن نہیں جائے حالانکہ ان کو آل لیڈی بہت کچھ مل چکا ہے ماباپ سے لیکن وہ صرف اس لیے دین سکھاتا ہے کہ تم ماباپ کی خدمت کرو اس کا صلح اللہ دینے والا ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو یہ جو ذہنیت بنتی ہے نا بچوں کی کہ ماباپ سے ہمارا تعلق اللہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے ماباپ کے ساتھ کہ اتنا مضبوط تعلق پیدا کرنے کے لیے کوئی راستہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں صرف دینی تعلیم ہے کہ اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھا دیا تو وہ آپ سے اتنا زیادہ کنیکٹ ہو جائیں گے آپ کے اتنے زیادہ جو ہے ماننے والے ہو جائیں گے کہ بڑھاپے میں کسی بھی حال میں آپ کو تنہاش وڑنے والے نہیں دھر سے نکالنا تو بہت دور کی بات ہے آپ پہ کوئی آنچ نہیں آنا جائیں گے اگر حقیقی معنی میں وہ دینی تعلیم ہے ان کی تو اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائیچارگی کے ساتھ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفکیشن آئیکن کو آل سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکیں جزاک اللہ خیر و السلام علیکم تلا